اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دینی اسلام بنیادی طور پر احساس کا نام ہے اور یہی احساس اگر بیدار ہو جائے تو یہ گوموں کو رشک جا کرتا ہے اور آج کشمیر ڈے کے حوالے سے آج کے دن انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا اور یہ آج کا دن یوم سیاہ کشمیروں کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حوالے سے آج کا دن یوم سیاہ ہے سو ہمیں آج کے دن جو کمزور طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں ہارڈ ڈال کر انہیں مضبوط بنایا جائے اور اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو پوری کی پوری امت مسلمہ یک جا ہو سکتی ہے اور یہ احساس کا نام ہی دین ہے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم جب پہلے حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے سب سے پہلی جو بات کی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاخات مدینہ کیا دونوں معجرین و انصار واپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو امت مسلمہ ہیں آپس میں بھائی ہیں سو اس وجہ سے تمام جتنے بھی انصار تھے انہوں نے اپنا آدھا مال معاجرین کے لیے صدقہ کر دیا انہیں دے دیا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو معاشی ڈسپیریٹی تھی وہ ختم ہو گئی جب تک ہم اپنی قوموں کے اندر سے اور اپنے افراد کے اندر سے معاشی ڈسپیریٹی کو یعنی ایکنومک ڈسپیریٹی کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپس میں متحد نہیں ہو سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم جو پسے ہوئے غریب اور کمزور طبقات ہیں ان کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں انہیں طاقتور بنائیں خواہ کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے یا عقائد کے عذاب سے کمزور ہے یا معاشی طور پر کمزور ہے انہیں معاشی طور پر بہتر بنایا جائے جو غریب طبقہ ہے انہیں قوت دی جائے طاقت دی جائے تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ امت مسلمہ کے بہترین فرد بن سکیں سو ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس احساس کو بیدار کریں تاکہ فلسطین کشمی بوسنیا چچنیا جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے انہیں مضبوط کیا جائے اور ایک ایک امت مسلمہ کا فرد انتہائی قیمتی ہے اس فرد کی حفاظت پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے سو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اوائی سی کو متحرک کریں یو این نو کو میں اپنا آپ باور کرائیں کہ ہم سوا عرب آبادی جو ہے اس کے حقوق سلب ہو رہے ہیں لہذا ان کے حقوق کی خاطرہ میں یو این نو کی سطح پر بھی اوائی سی کی سطح پر بھی اور جتنے بھی ہمارے ساٹھ ممالک ہیں یہ مل کر کوششیں کریں تاکہ ہمارے ان طبقات کو بھی زندگی گزارنے کے حقوق مل سکیں وہ بھی خوشی عام لوگوں کی طرح زندگیاں گزار سکیں جو آج کا میسج یہی ہے کہ آئیں اس احساس کو بیدار کریں کہ انسان اور انسانیت یہی دین ہے اگر اس کے اندر انسانیت نہیں تو دین نہیں ہے جزاکم اللہ